کنار ریور جس کو چترار ریور بھی کہا جاتا ہے تالیبان اس کے اوپر ایک ڈیم بنانے جا رہے ہیں اور کہے کہ یہ ڈیم کا جو پروجیکٹ ہے ہم انڈیا کو دیں گے افغانستان کی سرکار تالیبان نے ہندوستان کے ساتھ کنار رائیور پر ایک پروجیکٹ سائن کیا ہے جس پر ڈیم بنانے کی تیاریاں سٹارٹ ہو چکی ہے جبکہ پاکستان سے افغان حکومت سے مسائل پر بات چیت کی تو پھر انہوں نے کیا کہا جی کہ پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو تو بس پھر پاکستان نے آخر کار فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنا گھر ٹھیک کریں گے کیا کٹورا بولتا تھا آپ نے سب سے پہلے گبرانہ نہیں انہوں نے کہا ہے کہ بہت خراب ہیں یہ حالات بورڈر کے اور انہوں نے ملاقاتیں وغیرہ کی ہیں پاکستان سے یہ ٹکلا جان اچھکزائی نے ایک پسکی مارتے ہوئے کہا ہے کہ اگر افغانستان یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ سٹارٹ کر دیتا ہے تو یہ ہوگی جنگ کی شروعات ہم لوگوں نے ہم لوگوں کو نمک حرام کہتے ہیں نمک حرام وہ نہیں ہے نمک حرام ہم ہیں اور پاکستان کو ایک گھوٹ پانی نہیں دیں گے وہ کیا کہتے ہیں وہ جو مدی ہے وہ ایک چائے والا ہے اس نے ملک کی معیشت پر کہاں پہنچا دیا اس لیے کہ وہ کوئی اپنے بچوں کی لائن لے کے تو نہیں بیٹھا ہوا کہ میرے بعد اس کے بعد وہ پیدا ہوگا تو وہ آ رہا ہے ہم لوگوں نے جو ان کے ساتھ کے ہیں ہم نے ان کو بھئی آگ کا اندن بنایا ہے ایک ایک افغانیوں کو یہاں لے کے ان کو ٹریننگ دی ہے ان کو جا کے یعنی کہ افغانیوں کے جتنا خون بہایا ہے ہم نے ان کے اوپر کمائے ہے یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں انڈیا کی گوت میں جا کے یہ افغانستان بیٹھ گئے جس کو ہم نے چالیس سال یہاں پہ اپنے پاس ان کے لوگوں کو پالا ہے اور ان کو بڑا کیا آج کا جو طالبان ہے آج کا جو افغانی ہے وہ انڈیا کو بولتا ہے ہماری جان ہے جان قربان انڈیا پہ ہم انڈیا کے ساتھ رہیں گے انڈیا ہمارا بھائی ہے تو طالبان چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے کنر رائیور پہ بھی ویسے ہی ایک ڈیم بنا کر دے اور پاکستان کو ایک گوٹ پانی نہیں دیں گے اور یہ طالبان جس دن افغانستان میں آئے جس دن ان لوگوں نے سرکار سنبھالی انہوں نے پہلے دن بول دیا تھا ایران کو بھی انہوں نے جو ہے ایران کے ساتھ بھی مسئلہ پانی پہ چل رہا ایران کو بھی بولا کہ اب پانی نہیں دیں گے پانی لینا ہے تو تمہیں ڈیزل اور تیل دینا پڑے گا کیونکہ بھائی ایران سے تیل ڈیزل پیسوں میں آتا تھا افغانستان اور افغانستان سے پانی فری میں جاتا تھا ایران سالوں سال سے یہ ہو رہا تھا لیکن اب طالبان نے بولا ہے کہ بھائی ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اب تم لوگوں کو پانی نہیں دیں گے ایران کے ساتھ کچھ کچھ ہاتھ تو ڈیل ہو چکے ہیں لیکن اب پاکستان جو ہے کافی زیادہ جو ہے کیا کٹورا بولتا تھا آپ نے سب سے پہلے گبرانا نہیں اب جو ہے پاکستان کے اوپر یہ جو کنر رائیور کا جو پانی جا رہا ہے یہ بھی بند ہونے والا ہے اور طالبان جو بات بولتے ہیں اسے کر کے دکھاتے ہیں دوستو ابھی تک افغانستان کے اندر طالبان نے جو جو پروجیک جس جس تیس کی بات کی ہے اس کو ڈیریکٹلی سٹارٹ کیا ہے اور اس پہ کام شروع ہوا ہے اب باری ہے کنر رائیور کی اور اس کے اوپر ڈیم بنانے کے لیے طالبان نے ہندوستان سے بات کی ہے اور سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب صرف کام سٹارٹ ہونا باقی ہے اسی وجہ سے ٹکلا یہ ڈاکٹر ڈین کی ٹٹی یہ بڑا گرم ہو چکا ہے اور اس نے افغانستان کو ایک بار پھر لگا دی ہے دمکی جو طالبان ہیں آج کا جو افغانی ہے وہ انڈیا کو بولتا ہے ہماری جان ہے جان قربان انڈیا پہ ہم انڈیا کے ساتھ رہیں گے انڈیا ہمارا بھائی ہے لیکن پاکستان کے باری آج ہے مو پھیر لیتا ہے انڈیا اتنا پیارا کیسے ہے جی انہیں وہ اس لیے پیارا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے وہاں ان کے ساتھ اگر وہ کوئی کمیٹمنٹ کرتے تو اس پہ جا کے پورا اترتے ہیں ہم لوگوں نے ان کے صرف اور صرف پچاس سال میں دوکے پہ دوکھا دوکے پہ دوکھا ہی دی ہے ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے کچھ بھی نہیں ہوا ہے وہاں ہم لوگوں نے ان کو تباہ کیے ہماری وجہ سے وہ لوگ تباہ ہوئے ہاں انہوں نے ہماری حفاظت کی رشیہ آ رہا ہے افغانیسان ان کا ٹارگٹ نہیں ہے پاکستان ان کا ٹارگٹ ہے انہوں نے ہمیں رشیہ سے بچھا ہے اپنی قربانی دے کے ہم نے ان کو کیا دیا ہے بدلے میں کچھ نہیں دیا یہ تو عمران خان صاحب نے بھی بات کی تھی کہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی کہ ہم جو ہے امریکہ ساتھ مل کے ہم نے افغانستان من کو ہوایئر ڈیلی ہے یہ بات ٹھیک ہے ماضی میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں بھئی کوئی ایک کام سیدھا تو ہم نے کیا نہیں ہے کب تک بھئی ہم غلطی بھی غلطی کریں گے بھئی ہم کہتے ہیں نا کہ چھوڑ دو بھئی اپنے اپنے اناپارستی یہ اناپارستی سے نکل آؤ بھئی یہ مین چیز ہے بھئی مخلص ہو جاؤ اس ملک کے ساتھ افغانی جہاں بھی ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ افغانستان کے خلاف ایک بات نہیں برداشت کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا خون پسینہ ایک کر دیں اپنا ملک بنانے کے لئے ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ اپنا پسینہ خون پسینہ ایک کر دیں اس ملک کو لوٹنے کے لئے یہ مین چیز ہے آرڈیولوجی کا فرق ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں تو بڑوں کو ایک تصویری دکھا سکتا ہوں جو مجھے نظر آ رہی ہو آپ کو نظر آ رہی ہو یا ہر ملک سے محبت کرنے والے کو نظر آ رہی ہو وہ ہمیں یہ ہے کہ جو سپریشن ہے اس سپریشن کا کبھی ایک ڈھکنا اٹھتا ہے تو سارے ڈھکنے اچھل جاتے ہیں اور مجھے بہت بڑا کنسرن ہے کے پی کے سے مجھے بہت بڑا کنسرن ہے بلوچستان سے اور اس دفعہ میں ایک اور کائی صاحب ایک نئی حقیقت لانا چاہتا ہوں آپ کی توسط سے کہ اس وقت پاکستان میں امریکی اصلے اور امریکی ٹیکنالوجی کے ذریعے دہشتگردی ہو رہی ہے اور پاکستان کے عوام کے خلاف وہی ویپنری استعمال ہو رہی ہے جو اسرائیل میں فلسطینی خلاف اسرائیل کر رہا ہے اور وہی پشت پناہی اویلیبل ہے جو کشمیر کے اندر کشمیر میں سپریشن کرنے والوں کو ایسی صورتحال میں آپ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے جو اس وقت پاکستانی قوم کو درپیش ہے کہ ہم امریکی ٹیکنالوجی اور امریکی اصلے سے مسلح دہشتگرد جو ہیں اور ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے اس کے سارے ایویڈنس ہمارے پاس آ چکے ہیں کہ یہ دہشتگرد جو اس وقت ہمارے پر حملہ آور ہے یہ وہ روسی اصلے سے مسلح نہیں ہے یہ تھرمل ایمیجنگ سے لے کے ان لیٹس ٹیکنیک سے مسلح ہے جو ہمارے بیٹوں کو اور ہمارے بھائیوں کو ہمارے جو قوم کے دفاع کرنے والے سپائی ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ جو ایک چیلنج نیا چیلنج ہماری طرف اتنی قوت سے بڑھا ہے اور یہی چیلنج آج فلسطین میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت تو ہمیں یکچہتی کی ضرورت ہے اس وقت تو ہمیں دراری صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی نشان نہیں کی کھڑا ہو جائے